جی orientam، بتائیے خودیل پر کیا بات کرنی آپ کو خودیل کی گہرائی ابھی تک شمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ خودیل کیا خودیل اس لیے نہیں شمجھ میں آرہی ہے ہر ایک کو کوئی پہاڑوں کیا وراء سے مرض ہے کوئی زمین کی نیچو باف پر اندر suggestions دیکھ رہا ہے تو ہر ایک کی گہرائی جو ہے وہ فرق ہے ہر ایک کا اینگل فرق ہے ہر ایک کا طریقہ فرق ہے بیسکلی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اپنے سکل کو پہچانیں اپنے آپ سے محبت کریں اپنے اندر سکل پیدا کریں وہ سکل جس کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کی خودی جو ہے اپنے اوپر بھروسہ کریں اپنے سے کام کریں اپنے آپ کو کارف کریں اس انسان میں جس کو آپ کو بننے کی خواہش آ رہی ہے اور آپ کے لئے دیسٹینی میں لکھا ہوئے کہ یہ آپ کو بننا ہے تو اس کو اپنے اندر اتنی اتنی طاقت پیدا کریں کہ کوئی دوسرے آپ کو فورس نہ کر سکے کچھ اور کرنے میں آپ کا جو اصل کیریکٹر اس دنیا میں آنا ہے جو آپ نے بننا ہے آپ وہ بن سکے that is my understanding of خودی self-esteem self-belief self-love humbleness skillness balancing of life balancing of body balancing of time ایک اچھا انسان بننا یہ یہ skills ہوتی ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ خودی خودداری جو ہے وہ الگ چیز ہے اگر آپ کیا سمجھ میں آیا مجھے بتائیں تو میں اگلا سوال کریں یا میں تمہیں آپ کو مزید مجھے آپ کی باتوں سے خلاصہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اپنے اندر کی جو اچھی چیزیں ہیں یا جو جو طاقتیں ہیں ان کو سمجھ کے اس کے حساب سپنی لائف کو لے کے چلنا ہے ہاں لیکن یہ کانسٹنٹ جرنی ہے کیونکہ آپ مثال کے طور پہ جب آپ گراؤنڈ فلور پہ ہیں تو آپ دیسٹینیشن فورت فلور ہوتا ہے جب آپ فورت فلور پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی مجھے تو دنیا کچھ اور نظر آ رہی تھی اب تو کچھ اور ہو گئی ہے پھر آپ اور اوپر جاتے ہیں ٹھہراؤ والی جگہ مجھے تو نظر نہیں آتی اچھا اب یہ تو آپ نے جو خودی کی ریپنیشن بتائی ہے اب وہ ڈیفر ہو جاتی ہے پچھلے والے کنکلوشن سے جو ہم نے آپ نے جو سمجھایا کہ اگر فارما میں زیادہ پیسے ہیں تو اس کو فوکس کرو اس میں اگر میرا مجھے اپنی وہ سکلز نظر نہیں آتے یا میرا انٹرسٹ نہیں رہتا تو پھر یہ تو خودی سے ٹکرائے گا اس وقت تک کرو جب تک تمہارے پاس اتنا سپیر پیسہ نہیں آجائے اور اتنا سپیر ٹائم نہیں آجائے کہ جب تک تمہاری فیملی تمہیں اکیلے تو نہیں ہو اگر آپ اکیلے ہوتے آپ نے شادی نہیں کی ہوتی بی بی بچے نہیں ہوتے امی نہیں ہوتے بہن بھائی نہیں ہوتے تو ایک الگ انڈیپینڈنس ہوتی آپ کے پاس اور اس انڈیپینڈنس کے ساتھ جا کے آپ ملنگ بن جائیں آپ نے شائر بن جائیں آپ کمیڈین بن جائیں آپ سنگر بن جائیں جو بننا جائیں بن جائیں لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ جب تک ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے جو آپ کے ہم سفر ہیں دنیا کی زندگی کے تو آپ تکلیف میں رہیں گے اتاب میں رہیں گے اس اتاب سے نکرنے کے لیے آپ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی یہ یہ آپ کی پیسے آگئے مہینے کا خدسہ آگیا یہ آپ کی ضرورتیں میں نے پوری کر دیں آپ مجھے اپنی وشلس دے دیں کہ مجھ سے آپ کی کیا کیا ڈیمانڈ ہیں میں وہ ڈیمانڈ پوری کر دوں گا اس کو ریزنیبل کر کے جیسے پارٹنرشپ اگریمنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کر لیں تو آپ اپنی بیوی سے کہیں مجھے دس چیزیں لکھ کے دو کہ تم مجھ سے ویکلی ڈیلی منتلی یئرلی کیا ایکسپیک کرتی ہو اپنی امی سے کہیں مجھے لکھ کے دو کہ آپ مجھے ڈیلی ویکلی یئرلی منتلی کیا ایکسپیک کرتی ہیں اب پھر آپ ان کو اپنی لس بنا کے دیں میں آپ سے یہ ایکسپیک کرتا ہوں پھر اس کو نگوشیئٹ کریں جب آپ کی وہ چیزیں پوری ہو جائیں تو اب آپ کی جوب پوری ہو گئی اب آپ کے پاس سپیر ٹائم ہے آپ اپنی ہوبیز کریں اپنے آپ کو تلاش کریں اپنی کتابیں پڑھیں اپنے آپ کو تلاش کریں اپنے گولز کی طرف جائیں لیکن جب تک یہ کام پورے نہیں ہوتے تو آپ پھر ڈس بیلنس رہیں گے کیونکہ آپ کو یہ پل کریں گی چیزیں آپ کو بننے سے روکیں گی اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے اسی خود ہی کے حوالے سے ایک تو یہ مجھے تو سمجھنے آگیا کون سر اب جیسے میری وائف ہے وہ مجھ سے دس سال چھوٹی ہے اب وہ ہمارے جو چچا کی بیٹی ہے وہ پنجاب میں رہے ہیں اس کو دین کا بہت اچھا علم ہے لیکن اب اس کو میں کہتا ہوں کہ چلتے ہیں سکوبر ڈائیونگ کرنے چلتے ہیں میرے ساتھ چلو یا میں نے کیمپنگ کا گیر لیا کہ کیمپنگ کیا کریں گے ایوری ویکنڈ ہمانی ہون کیا کریں گے لیکن اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کو گھر میں ڈائنگ دینے میں اس میں انٹرسٹ ہے تو اب اس یہ چیز کیسے مطلب اس کی خوبیاں جانے وہ اس کا کس طرح سے سفر سارٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو جانے اور اس کے اوپر پھر اپنے آپ کو اپنا نام بیدا کریں کہاں میں بھی کوئی شخصیت نہیں آپ کی ذمہ داری ان کو اتنی ہے کہ آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کی لسٹ بنا لیں ان کے ساتھ تو آپ پھر جب آپ ایکسپیکٹیشنز کی لسٹ بنائیں گے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں بطور حزبن کہ آپ میرے ساتھ سکوبا ڈائیونگ پر کرنے پر جائیں گی نہیں تو یہ ہوگا کہ دو سال بعد میں کوئی اور لڑکی دون کے لاؤں گا جو کہ میرے ساتھ سکوبا ڈائیونگ کرنے کو تیار ہوگی میری خواہش ہے یہ کرنے کی اور اتنی زیادہ خواہش ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو وہ آپ کو نیگوشیٹ کریں گے آپ ان کے ساتھ یہ ٹرمز کو تو آپ جب یہ نیگوشیشن ہمیں شادی سے پہلی کرنی چاہیے لیکن نہیں ہوتے ہمارے ہاں اور معاشرہ نہیں ہے اس طرح سے تیار تو اب آپ بات میں کریں اس معاشرے کے اندر سرٹن لیمیٹیشن ہے اور ان لیمیٹیشن میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ہماری جو پرانی عادتیں ہیں ان کو ہم بھلائیں اور نئی عادتیں اپنائیں اب پرانی عادتیں کتنے مشکل سے ہم بھلائیں گے پرانی نالج کتنے مشکل سے بھلائیں گے اور نئی نالج کتنے جلدی سے ایکوائر کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اس نئی حیبٹ کو اپنا لیں گے یہ سارا گیم ہے آپ مجھے کہتے ہیں اگران بھئی آپ چلیں میرے ساتھ سویمنگ کرنے میں کہتا ہوں نہیں بھئی میں سوست آدمی بنی جا رہا تو یہ میں نے اپنی حیبٹ چینج کرنی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے ایک اچھی چیز ہے میں اس کو اڈاپٹ کر لوں اب یہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کے لیے اس کے لیے اچھی ہے اور آپ کی ریلیشنشپ کے لیے بھی اچھی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجبور ہے اپنی پرانی عادتوں کے پیچھے تو یہ جو دماغ کا ڈبا ہے نا یہ بہت گندی چیز ہے اور اچھی چیز ہے at the same time اور گندی اس میں یہ ہے کہ ہم اوور نائٹ اس میں چینجز نہیں لاسکتے اور اچھی چیز یہ ہے کہ چینجز لاسکتے ہیں لیکن اوور نائٹ نہیں آتی اس کو بیلنس کرنا ہی یہ کام ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے ان جرنل وہ ایولوشن میں تھوڑا سا نیچے ہے جس کی وجہ سے آپ ہم دیکھتے ہیں نا اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہم مختلف معاشرے کے سے سیکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم سیکھتے ہیں انگریزی ویڈیو دیکھ کے وہ حلمیں انڈین فلمیں دیکھ کے ہمارے اندر خواہشات وہ پیدا ہو جاتی ہیں اب پہلے زمانے میں لوگ کتابیں نہیں پڑھنے دیتے تھے منع کرتے تھے آپ یہ کتابیں نہیں پڑھیں گے کتابیں کیوں نہیں پڑھنے دیتے تھے اس لیے کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے آپ کے اندر ریولیوشنری آئیڈیاس کریئٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ کے اندر ریولیوشنری آئیڈیاس کریئٹ ہو جاتے ہیں تو آپ محاشرے کے اندر بگاڑ یا بدلاو لانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو بدلاو یعنی بگاڑ بسکلی جو ہے اس کو بگاڑ کے نیا کچھ بنانا چاہتے ہیں محاشرہ اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے تو اب آئیڈیاس جو ہیں ہم صبح شام انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں ہم آئیڈیا تو لے لیتے ہیں ایلون مسک سے اور بل گیٹ سے اور سٹیو جوب سے اور پیٹر ڈیامینٹس سے اور رہتے ہیں ہم کرب پاکستان میں جہاں پر وہ معاشرے کو اندر ایکسپٹیبیلیٹی نہیں ہوتی ان آئیڈیاس کی اور اسی طرح سے جو یوروپین معاشرے وہاں پہ بھی جس نے جس نے ڈسکور کیا تھا کہ دنیا گھومتی ہے یا گیلیلیو تھا یا اس سے پہلے آنے والا تھا اس کو ٹانگ دیا تھا تم پاگل ہو تم تو کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں خدا کے خلاف بات کرنے والے کو پھانسی ہے نا کانس ہے نہیں پھانسی ہے نا ہمارے ہیں یہ تو وہ ہے اس کو تو ٹانگ دو اس نے تو تو وہ اس کو بھی ٹانگ دیا تھا کہ تم تو خدا کے خلاف بات کر خدا نے تو ایسا نہیں بتایا تو یہ اس معاشرے کی ٹیکنیکیالٹیز ہیں اور انہی ٹیکنیکیالٹیز میں رہتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی جگہ بنانی ہے پھر تھوڑی سی جگہ بنانی ہے پھر تھوڑی کوئی بھی درخت جو ہے نا وہ دس فٹ بڑھا نہیں ہوتا ہے ایک دن میں it takes time which you have to gradually grow yourself and gradually grow the معاشرہ اور یہ ہمارے ہاں رہنے والے جو intellectual لوگوں زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کے لئے بہت چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاشر میں رہیں کیونکہ constant لڑائیاں ان کو deal کرنے پڑتی ہیں بی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ امہ اببہ کے ساتھ پھپی پھپا کے ساتھ تو پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں اسی لئے کہ وہ بھر اتنی فائٹس ہم نہیں handle کر سکتے اب جو یہاں تک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ ابھی تک بیٹھ کے کوئی لسٹ نہیں بنائی ہوگی کبھی اپنی امی کے ساتھ اببہ کے ساتھ بی بی کے ساتھ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی weekly monthly yearly expectation میرے ساتھ کیا ہیں اور نہ ہی آپ نے کبھی ان سے مانگی ہیں کہ یہ میری expectation ہے اب لکھ کے دیں کاغذ پہ لکھ کے دیں تو آپ کے سامنے جب وہ کاغذ لکھ کے دیں گے اور پھر آپ ان کو چکر آئے گا اور آپ ان کی لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو چکر آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے تو جس طرح job description ہوتی ہے office کی اندر اسی طرح سے آپ بنا کے دیں ان کو یہ میں آپ سے expect کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے جو friction کی quantity ہے وہ کم ہو جائے گی ابھی friction زیادہ ہوگی لیکن آپ friction ختم نہیں ہوتی کم کرنی ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی بی بی کے ساتھ friction کم کر سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ friction کم کر سکتے ہیں چلی ہے اچھا اس میں میرے ایک اور سوال یہ ہے کہ خودی کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے روحانیت کیا ہوتی ہے روحانیت کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں روحانیت کیا ہوتی ہے دیکھیں مجھے میرے ایک دوست ہیں جو کہ فیملی خاندان ان کا جو بھی نظام ہوتا ہے اس کے پر specialized ہیں انہوں نے اس کے پر بڑی research کی ہے پانچ شئے سال تو وہ کہتے ہیں کہ میاں بی بی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ چار پہلوں کا ہوتا ہے چار factors ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے mental ایک ہوتا ہے emotional ایک ہوتا ہے physical ایک ہوتا ہے spiritual تو spiritual کیا ہے spiritual کا اسم میں کیا معاملہ ہے آپ مجھے بتائیں کیا مطلب معاملہ ہے اس کا آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے خیال میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میاں بیوی اور خدا کے ساتھ جو آپس کا تعلق ہے میاں کا خدا بیوی کا خدا کے ساتھ اور ان دونوں کا آپس میں اور خدا یہ جو تکون بنتا ہے میرے خیال سے اٹھائی دیا ہے تو آپ کا خیال ہے اور ایک کا الگ خیال ہوتا ہے اور یہ خیال ہی تو سارا ہے دنیا ہی کیا صرف خیال ہی ہے spiritual یعنی روح یعنی آپ کا جو لا شعور ہے اور لا شعور ہے اور اس کا mixture آپ کی خواہشات یہ سب مکسٹر گھامر گولا کو ہے وہ کچھ spiritual سے قریب چیز ہے اس کا religion سے تعلق نہیں آپ کی روح جو ہے تسکین اگر ہو رہی ہے تو یہ spiritual ہو رہے ہیں آپ اپنی روح کی بات زیادہ مان رہے ہیں اپنے دل کی بات زیادہ مان رہے ہیں تو آپ spiritual فالو کر رہے ہیں بجائے اس کے دماغ کی بات زیادہ فالو کر اب کیونکہ آپ دماغ دھوکہ دیتا ہے انسان کو اور دل بھی دھوکہ دیتا ہے انسان کو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس وقت اپنے سینس میں ہیں یا نون سینس میں ہیں جب ہم نون سینس میں ہوتے ہیں تو ہم نون سینس باتیں کرتے ہیں اور جب سینس میں ہوتے ہیں تو ہم بیلنس کر سکتے ہیں ایکچلی ہمارے پاس کمپس لگا ہوا ہے لیکن جس طرح سے اگر آپ نے شراب پی ہوئی ہے اور آپ شراب پینے کے بعد آپ پتا نہیں ہوگا کہ آپ نون سینس باتیں کر رہے ہیں آپ کے حساب سے آپ سینس والی باتیں کر رہے ہیں بالکل اسی طرح سے شراب ایک کیمیکل ریلیس کرتی ہیں اسی طرح سے اور بھی چیزیں کیمیکل ریلیس کرتی ہیں آپ کے اندر اور آپ اگر بیٹھ جائیں آرام سے تو مجھے چکر آنا بند ہو جائیں گے آپ کی ویڈیو اتنی ہیل رہی ہے کہ مجھے چکر آرہے ہیں تو آپ میں آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کو ایک ویڈیو بھیج جاتا ہوں تو وہ سمجھائے گی کون سے چار بیسک کیمیکل ہیں جو کہ دماغ کونسٹنٹ ریلیس کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے بائے سے مصیبت بنتے ہیں اور ان کو جب آپ سمجھیں گے تو ہیپنیس انڈسٹان کریں گے تو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ہم کیونکہ جتنی زیادہ سائنس سمجھتے جائیں گے شاید ہم بہتر انسان بن جائیں کیونکہ لیکن جب ہمارے پاس سائنس نہیں ہوتی ہے اور ہم سمجھے بغیر کوئی چیز کر رہے ہوتے تو ہم اس کو اللہ پہ دال دیتے ہیں یا سپیرچوالیٹی پہ دال دیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور ہمارے پر فیکٹس آویلیبل نہیں ہوتے تو ہم ساری چیزوں کو ریلیجن پہ سپیرچوالیٹی پہ تھوپ دیتے ہیں اس لیے یہ ایک کانسٹن جرنی ہوگا آپ انفلوئنس میں کسی ڈرگ کے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں اس کے لیے میڈیٹیشن کی جاتی ہے کھانے کی احتیاط کی جاتی ہے جاکہ میڈیٹیشن کے اندر ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے کھانے کے احتیاط کی جاتی ہے تو آپ کے دسم کے اندر کیمیکل آویلیبل ہوتے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کی سپیرچوالیٹی کی لیول بڑھ جاتی ہے آپ کا کنیکشن آپ دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتا ہے یونیورس کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو الہامات ی فیلنگ آتی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہے اور اس کا تعلق دنیا سے معورہ ہو جاتا ہے نئی سمجھ میں آنے والے باتیں ہم کرنے لگتے ہیں اور دل کی بات کو فالو کرنے لگتے ہیں لیکن اس میں جو غلطی کے چانسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پاگل ہے یا اس کی غلط کیمیکلز ریلیز وہ ہمیں ماسک کر دیتے اور جس کی وجہ سے ہم مکس کر جاتے ہیں سپریچوالیٹی کو سینس کو نون سینس کو آپس میں نظر نہیں آ رہا ہوتے تو یہ کانسٹنٹ اگین انٹرنل جنرنی ہے کہ آپ اگر احتیاط کر رہے ہیں آپ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں آپ نکھانا کم کر رہے ہیں آپ اپنی میڈیٹیشن بڑھا رہے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کی سپریچوالیٹی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ زیادہ دل کی باتیں آپ کا انٹرنہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا جو انٹرنہ آپ کی سینل ریسیف کرنے کا جس کا کام ہے وہ صاف ہو جائے گا اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے سپریٹ کے ساتھ یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اچھا ایک سوال میں رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تخص ایسوس سکھڑ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا اپلیفت کریں یا اس کی نالج میں اضافہ ہو یا کم از کم ہمارا کچھ مینٹل لیول آپس میں میچ ہو تو ہم اور اس کے اندر علم کی کوئی طلب ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں جیسا بھی ہوں یہ ہی ہے میرے لئے تو بیسٹ ہے اس کے اندر کوئی علم کی طلب نہیں ہے تو علم کی طلب کیسے پیدا کی جاتی ہے جس تجو جو جو جاننے کی مزید چیزیں امپلوف کرنے کی جس طرح سے آپ میں جاننے کی کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہر انسان پیدا کیوریوس ہی ہوتا ہے ہر بچہ کیوریوس پیدا ہوتا ہے ہر بچے میں طلب ہوتی نئی چیز کو انگلی کرنے کی آنگ میں ہاتھ دالنے کی ہر چیز کے اندر کیوریوسٹی ہوتی لیکن اس کے والدین اس کے استاد اس کی کتابیں اس کا معاشرہ اس کی کیوریوسٹی کو پٹائی کے ذریعے فورس کے ذریعے نیگٹیوٹی کے ذریعے اس کے اوپر اس کے اوپر اگلاف چڑھا دیتا ہے تو وہ اپنے کیوریوسٹی کو انسان مار دیتا ہے ہوتا تو ہے وہ کیوریوس ہوتا تو ہے اس کے اندر کیوریوسٹی لیکن وہ کنٹرول کر سکا ہوتا ہے اس کیوریوسٹی کو باہر نکالتے وہ ڈرتا ہے کیونکہ جب بھی وہ باہر نکالے گا اس کو پرانا پین یاد آجاتا ہے اور جو آگے ہم ذہن میں رکھیں کہ سارا گیم پین اور پلیجر کے درمیان میں ہم ہمارا کام یہ ہے جسم کی دماغ کی وہ ہے پین اور پلیجر کے درمیان میں تو آپ جس کے بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ پین سے بچنا چاہتا ہے اور پلیجر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اگر جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس میں پلیجر ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ زیادہ کرے جو میں آپ کو ویڈیو بتا رہا ہوں سمجھیں گے کہ یہ چیزوں سے پلیجر ملتا ہے ہیپنس ملتی ہے ہیپنس کے کیمیکلز ہیں سیراتون ہیں اور کیمیکلز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیوریٹ کر سکتے ہیں جس طرح درگ لی جاتی ہیں اور فریمونز لیا جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ کا دماغ ایفیکٹ ہو جاتے اسی طرح سے آپ ان کو کیریٹ کر سکتے تو سب سے اچھا کیوریوسٹی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کیوریوسٹ ہوں یا جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو جب بھی آپ کسی سے کسی کے بارے میں سوال کیمیکل کا انجیکشن لگاتی ہے پوزیٹیویٹی اس کو پلیجر کا اسی لیے لوگ اپنے بارے میں باتیں بہت کرتے کیونکہ ان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے پلیجر مل رہا ہوتا ہے تو آپ جس کو بھی کیوریوسٹی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سوال کریں مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کریں اس کو ٹرائے کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو پین کہا ملتا ہے اس کو پلیجر کیا ملتا ہے اور پلیجر اور پین ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں پلیجر مل رہا ہے کس چیز میں پین مل رہا ہے مثال کے طور پر میری امی ہیں تو ان کے حساب سے انہوں نے اپنے دماغ کو پروگرام کر لیا کہ میں نے اگر یہ پین ہے یہ پلیجر بچپن سے ہی پروگرام کر دیا جاتا ہے تو آپ کا کام زندگی میں بیسکلی یہ رہ جاتا ہے کہ اس پروگرام کو انلرنڈ کرنا ہے اور نئی پروگرام کو حاصل کرنا ہے اور آپ کے اندر فیرز ہوتے ہیں مثال کے طور پر لوگ ریلیجن پر بات نہیں کرنا چاہتے اس لئے نہیں کرنا چاہتے ایمان بنا دیا سوال کیوریوسٹی کو ایمان کیسے میں ڈال دیا تو پھر آپ کو ایسا بنا دیا کہ نہیں آپ کا تو ایمان خطر میں پر جائے گا اگر آپ سے باتیں آپ نے اگر اس بارے میں بات کری تو آپ اس کا مطلب آپ ایمان بہت کمزور ہو چکا بھائی آپ تو بالکل ایمان دار نہیں تو اس کسم کے ہم چیزوں میں پھز جاتے تو آپ جیسے میں نے کہا جتنے اوپر آپ جاتے رہیں گے ابھی بھی کچھ نہیں پتا کیونکہ ویو چینج ہوتا جاتا ہے ویزن چینج ہوتا جاتا ہے حالات اور معاشرہ چینج ہوتا جاتا ہے آپ کتنا بھی اوپر جاتے رہیں آخر میں کنگلی ہی رہتے خالی ہوتا کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا تو زیادہ پتا ہونا بھی ایک مسئیبت ہے کیونکہ پھر آپ اگر زیادہ پتا ہو گیا اور آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ اور سوال ہے کہ اگر معاشرے میں لوگ آپ کی طرح نہیں سوچ رہے تو آپ کس طرح آپ ان کو awareness دلائیں آپ ان کو aware دلائیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فون ہے بڑا خوبصورت ہے آپ اس کے بارے باتیں کریں لیکن آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا اس کی feeling نہیں آئی تو مزید senses involve مزید لیے اس لیے آپ مجھ سے بات کرنا جاتے ہیں ساری ٹھیک ہے آپ مجھے ویڈیو سینٹر میں اس کو دیکھتا ہوں ویڈیو نے آپ ویڈیو بھی